اور ہمارے سموارتہ چندرمڑی اس وقت ہمارے ساتھ لکھنو سے جڑ رہے ہیں سیدھے ان کے پاس چلتے ہیں چندرمڑی آپ اس وقت کیونکہ اب چھٹ پرو کا سماپن ہو رہا ہے اور ہم نے دیکھا بھی کہ کس طریقے سے محلاؤ نے جو ہے چھٹ کی پوجا کی اور خاصتہ اس ساتھ اس میں دیکھنے کو ملا ابھی کا کیا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں گھاٹو پر جی بالکل جس طرح سے آج چھٹ کا انتیم دن ہے اور آپ یہاں نظارہ دیکھ سکتے ہیں گھونٹی گھاٹ کا یہ لکھنو کے لکھنو کے لکھنو میلہ میلہ میدان کا نظارہ ہے اور آپ دیکھیں کس طرح سے یہاں پر محلائے پوجا کر رہی ہیں سوری دیوتا اگ چکے ہیں اور سوری دیوتا کے اگنے کا ہی انتظار تھا اور اس کے بعد میں لگاتار بیدھی بیدھان سے یہاں پر پوجا کی جا رہی ہے شردھالو تمام طریقے سے اپنی پوجا کر رہے ہیں بھگوان سوری کو ارگ دے رہے ہیں یہ ایک پرکت کی پوجا ہوتی ہے اور شردھالو بڑے بیدھی بیدھان سے یہاں پر پوجا کرتے ہیں آپ کی جدھا نظر جائے گی وہاں پر آپ کو اس میدان میں شردھالو نظر آئیں گے اور شردھالو بھکتی بیبھو نظر آئیں گے وہ سوری بھگوان کی اپاسنا کر رہے ہیں جیسے ہی سوری دیوتا نظر آئے اس کے بعد میں یہاں پر لوگوں نے ارگ دینا شروع کیا سوری کی پرکرما کرنے شروع کی اور یہاں پر شردھالو بڑے ہی بیدھی بیدھان سے پوجا کر رہے ہیں اور سوری دیوتا کو پرشن کرنے کی کامنا کر رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ چھٹ کو جو منو کامنا مانی جاتی ہے وہ آوستے روپ سے پوری ہوتی ہے اور سوری دیوتا کو ارگ دینے سے بھدھی اور جو ساریرک بردھی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تو بھکت یہاں پر پورے بیدھی بیدھان سے پوجا کرنے میں جھوٹے ہوئے ہیں سنماری اب صبح کے ارگ کے بعد اب چھٹ پوجا کا جسے کہہ سکتے ہیں سماپن ہو جائے گا لیکن چھٹیز گھنٹوں کا جو برت رکھا محلاؤ نے اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ہر سال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چھٹ بہت ہی حصہ کے ساتھ بہت ہی خوشی کے ساتھ منا جاتا ہے اب جب کی سماپن ہو رہا ہے لگوں میں کیسا حصہ ہے شردھالو میں کیسا حصہ دیکھنے کیوں گا جی بلکل جس طرح سے چھٹیز گھنٹے کا برت ہے اور چھٹیز گھنٹے کے برت کے بعد میں جو شردھالو ہیں وہ آج اپنا اپواس ختم کریں گے اور اپنے جو منو کامنا ہے وہ چھٹ ماتا سے مانیں گے اور بڑا کٹھن اپواس ہوتا ہے محلائیں رہتی ہیں ان کو چھٹ پوجا میں کیا کیا رہتا ہے اور اب پوجا کا سماپن ہے کس طرح کا اتصال ہے اب سورج بھگوان نکل گئے ہیں اب لو سارے پیوار کی ایک ایک صدر ساغر دیں گے اور سورج بھگوان سے سلامتی رہیں گے کہ ہر سال ہم لوگ اسی طرح پوجا پاٹ کرتے رہے سکھ سمپتی بنی رہے اس کے بعد ہم لوگ پالن کریں گے تین دن کا برت رہ کے پرشاد میں کیا رہے گا پرشاد پرشاد میں پوہ رہتا ہے ٹھیکوہ رہتا ہے پل رہتے ہیں پوڑی رہے گی اسی کو ہم لوگ کھا کے گرہن کریں گے چھٹیز گھنٹے کا برت رہتا ہے چھٹیز گھنٹے کے برت کے بعد میں آپ کو پواس توڑیں گے کس طرح سے ہم لوگ ابھی سورج بھگوان کا ارگ دے دیئے اس کے بعد ہم لوگ برت توڑیں گے چھٹیز گھنٹے کے بعد اور چھٹ کا خاشتہ بنتا ہے ٹھیکوہ بنتا ہے وہ ہی کھا کے برت پالے توڑیں گے پرشاد میں کیا کھانے کو ملے پرشاد میں کیلہ رہتا ہے ناریل اور خاشتہ بنتا ہے انار شریفہ مین انرس ہوتا ہے اور ناریل ہوتا ہے بہت بہت شکریہ تمام جانکاری دینے کے لیے لائیو تصویرے کی جیسا کی درشک ہم دکھا رہے تھے آپ لوگ کو اور بہت ہی احسا کے ساتھ بہت خوشی کے ساتھ جو چھٹ کا پرو ہے وہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ اب آخری ارد ہے اور سماپن کی طرف جسے کہہ سکتے ہیں بڑھ چلا چھٹیز گھنٹے کا ایک لمبا وقت ہوتا ہے جس کے بعد جو لوگ برت رکھتے ہیں وہ برت کھولا جاتا ہے اور الگی خوشی اور الگی احسا دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن اسی کے بیٹھ جو پرشاستان نے اس نے بھی چاک چوبند وستہ کر رکھ کی ہے کیونکہ پانی کے اندر آدھا رہ کر سور کو ارگ دیا جاتا ہے لہذا چاک چوبند وستہ بھی کی گئی ہے موسیقی